موسیقی تو فریش پانچ ادت استعمال کر سکتے ہیں ہینڈ فل ہرہ دھنیا چاہیے ہمیں اور آدھی پیاز چاہیے بعد میں بھگار دینے کے لیے ادھرک ایک کھانے کا چمچ لہسن ہمیں چاہیے فریش ایک کھانے کا چمچ نو سے دس دانے ہری مرچے سابوت میں کلر کی وجہ سے جب جاتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے لال مرچے ہوتی ہیں تو میں وہ بھی اٹھا لیتی ہوں مجھے اچھی لگتی ہیں لال مرچ ایک چاہیے کا چمچ حلدی پاورڈر آدھا چاہیے کا چمچ گرم مسالہ ایک چاہیے کا چمچ پساوہ پساوہ دھنیا اور پساوہ زیرہ ایک ایک چاہیے کا چمچ ایک کھانے کا چمچ کوئی سا بریانی مسالہ اگر نہ ہو بھی چلے گا مسالے کی مجھدار تھوڑی زیادہ کر دے دوسرے مسالوں کی نمک ایک چاہیے کے چمچ سے تھوڑا زیادہ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے استعمال کریں ایک چاہیے کا چمچ چاہٹ مسالہ چاوال یہ میں نے لے لیے چار کپ اور پکانے کے لیے تیل ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے چھولا چڑھا دیا ہوئے تیل ڈال دیا پین میں جس پین میں ہمیں بنانا ہے وہ گرم ہو چکا ہے ہم پیاز اب ڈال دیں گے پیاز ڈال کے اس کو تھوڑا گولڈن براؤن کریں گے ہاں جی دیکھیں یہ براؤن ہو گیا ہے ٹھیک بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے بہت زیادہ لائٹ بھی نہیں رکھنا ہے میڈیا میں رکھنا ہے میڈل میں رکھنا ہے اب ہم نے لہسن ادرک پیچھ کے رکھ دیا تھا تھوڑا سا دردرہ پیچھا تھا بہت زیادہ مہینی پیچھا تھا اس کو ڈال دیں گے اس کے ساتھ تھوڑے ایک دو منٹ پکائیں گے ہاں یہ ایک ڈیڑھ منٹ ہو گیا ہے جب تک ہم مسالے دالیں گے تو دو منٹ ہو جائیں گے یہ بریانی مسالہ لال نرچ اور دھنیا زیرا اور نمک گرم مسالہ ہم ابھی نہیں ڈالیں گے گرم مسالہ بلکل اس میں اینڈ میں جائے گا اب تمہارٹر ڈال جائیں گے تمہارٹر ڈال کے اس کو مک کریں گے پھر اس کی آنچ ہلکی کر کے اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے تک تک ہمارے تمہارٹر گل جائیں گے اور پھر ماں کو دکھوں گے ہاں جی پانچ منٹ ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر پکا لیا تھا اب ہم آنچ کر لیں گے تیز اور اس کو دیکھیں تمہارٹروں کو بھی تھوڑا سا اس طرح گھل تو گئی ہے پک تو چکی ہے لیکن تھوڑا سا پریس کریں گے اس کو تاکہ وہ ایک دم سے گھل جائیں پیاز میں مکس ہو جائیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم اسی طرح سے بھونتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا پریس کر کے یہ دیکھیں یہ اچھے سے بھون گئی ہے اچھے سے بھون گئی ہے یہ تیل بھی نکلایا ہے اس کا اب ہم جو دال تھی وہ پوری ڈال دیں گے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے جو چاٹ مسالہ تھا وہ ڈال دیں گے اور جو دھنیا تھی ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے بھر تیز آنچ رکھیں گے دو سے تین منٹ تک اس کو میں نے تیز آنچ پر بھنا پھر آنچ کو ہلکا کر دیا ہلکا کر کے پھر ایک دو منٹ اس کو دم پر رکھا تھا ٹھیک اب یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ہم نے جو گرم مسالہ رکھا ہوا تھا وہ چھڑک دیں گے چولہ بند کر دیں گے چولہ بند کر کے اس کے اوپر یہ گرم مسالہ اس کے اوپر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب یہ بلکل ہمارا جو بریانی کا سالن تھا وہ تیار ہو گئے چاول بھی ہم نے ٹائم بچانے کے لئے اُبال کے رکھے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو ساری چیزیں تیار ہو گئی ہیں چاول ہم نے ٹائم بچانے کے لئے اُبال کے رکھے تھے چاول میں میں نے نمک اور شائی زیرہ دالچینی لونگ اور کالی مرچے ڈال کے نمک پانی میں جیسے بریانی کا چاول اُبالتے ویسے اُبال دیا سالن تیار ہے پیاز کو ہم نے تیل میں اس طرح گولڈن راؤن کر دیا گولڈن نہیں تھوڑا دارکش ہو اور ہری مرچے ہماری اب ہم اس کو بریانی کی تیر لگائیں گے ہاں جی تو یہ بلکل تیار ہو گئی ہے دم پہ ہم نے اس کو تھوڑا سا تیز آنچ کر کے اس کو جیسے بریانی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تیز آنچ کر کے دس منٹ پانچ منٹ بعد دھوہ جب نکلتا ہے تو دم پہ دیتے ویسے ہی ہم کریں گے اور جیسے تیار ہو بھی دشاوٹ کر دکھائیں آپ کو ہاں جی تو دیکھیں تیار ہو گئی ہے ہماری چٹ پٹ پٹا فٹ مزیدار چٹ پٹی قسم کی مسور کی دال کی پریانی اتنی مزیدی بنتی ہے اس کو پلیز ایک مرتبہ ضرور 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 ٹرائی کریں آپ بنائیں آپ دیکھیں آپ کو کیسی لگتی ہے یقیناً آپ کو بہت اچھی لگی بہت لائٹ ہوتی ہے بہت مزیدی ہوتی ہے آپ اس کو بنائیں لائٹ کریں شیئر کریں اور دعا محاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں میں انشاءاللہ اپنی اگلی کسی نئی اور اچھی ریسی پی کے ساتھ آپ سے ملوں گی اللہ حافظ